مجھے جس نے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا حضور کا دیدار اللہ کا دیدار اور پھر جو لوگ ہے مصطفیٰ تم سے بیت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے جن کے ہاتھوں پر تمہارا ہے اللہ کو فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ اب اگر کوئی بہر جائے اور مصطفیٰ کی ذات کو خدا کی ذات کہہ دے تو گاہا کہ خل اے مصطفیٰ تم فرما کہ میں تم جیسا بشر ہوں یوحا علیہ میری طرف وہی ہوتی ہے میں رسول ہوں اللہ کا الہ نہیں میں عبد ہوں اللہ کا خدا نہیں آپ سمجھنے ہیں تو سلکار دعا سمجھنے کتگی سمجھنے تو آپ تمہارے بتا لانے عبد بتا لانے کیا بتا ہے حضور چل Bevölkerت حضور کی دست اقدس خدا نے اپنا دست اقدس بنتا اور اتنے ہی حضور کی فیل کو اپنا فیل کا حضور کی دست اقدس کو اپنا دست اقدس کا سرکار کے دیدار کو سرکار نے خود دادہ دیدار بتایا اور فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کر لے فرما بدداری کر لے وہ اللہ کی اطاعت کر لے تخبیر ختم کر لے جائے ہی لکھیں جائے ہی لکھیں جزاں کر لے اللہ آپ کو خوش لکھتے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اتنا کہے دیا مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ ان کے فیل کو اپنا فیل ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت ان سے بیعت کو اپنی بیعت بات یہی ختم نہیں ہوئی یہ قرآن کی بات اب آئیے صحاہ ستہ کی طرف اب آئیے حدیث پاک کی طرف یہ بخاری شریف کی حدیث مخاری یہ میری تیری نہیں یہ مخاری یہ ہماری نہیں مخاری یہ حدیث مخاری کیا اللہ تعالی فرماتا ہے لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بات آگے پڑی ہے حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی بخاری شہا سکتا غلط کہنے والا غلط نہیں کہے سکتا کچھ ایسی ویسی بات بنائے گا اور کچھ نہیں کہے سکتا یہ غلط وہ غلط سکتا غلط یہاں چل نہیں سکتا یہاں دال گل نہیں سکتا یہ دلی ہے تذکرہ دلی یہ مرہوم کہے دوست نہ شیر نہ سنا جائے کہ ہم سے یہ فسانہ ہرگز چپے چپے پہ ہیں یہاں گوہر یکتا تہخاق دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز ہم اس خزانے کے دیوانے ہم اس خزانے کے بھیکاری تو بندہ کہنے خدا عرض کہا تھا آگے بڑھ کے حضور کے نور سے جو پیدا ہوتا ہے اس کی شان کہ میرا بندہ وہ کون بندہ ہر بندہ حضور کے نور سے پیدا ہوا نا اب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے تقرب حاصل کرتا جاتا ہے اللہ سے خریب ہوتا جاتا ہے اللہ سے کیسے خریب ہوتا جاتا ہے یہ بھی نور مصطفیٰ سے بنا اور وہ نفل عبادتیں وہ بھی دونے مصطفیٰ سے تو اللہ سے خریب کرنے والے کون ہیں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ اللہ برماتا ہے لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَخَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّهُ میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے خریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے اپنے عبادت گزار بندے نفل عبادت پر عبادتوں کی قسرت کرنے والے بندے کوئی چاہنے لگتا ہوں حتی احبہو فَإِذَا أَحْبَتُهُ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فَقُنتُ سَمْعَهُ تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں حضور کے مور سے بننے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں کان بن گیا میرے بندے کا فَقُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اب جو اسے سنائے گا اپنا ہار وہ اسے نہیں سنا رہا وہ مجھے سنا رہا اسی لئے غریب نواز کی آستانے پر ہم پہنچ جاتے ہیں تم ہند کے راجہ مہراجاں میراج بیداراں خالے پیا اللہ 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 قانے غریب نواز اللہ تقریب خ знаю کو نہ سناں اللہ سے سناں خازہ کو ہم کہاں سنا رہے ہیں ہم تو اللہ ہی سنا رہے ہیں ہم خاڑے کو سناéndے والے ہم تُم بولتے ہیں ہم خدا کو سنا One ہجمے میں آتے کھلو اور غریب نواز کے آستانے پر آگے فَBeard شریف کے سامنہے آگے تم کہتے ہو اللہ سے پوچھو خاجہ کے کان کے تعلق سے کیا کہتا ہے خاجہ کی سمات کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کن کو سمہ ہو اس کی سمات اس کی سمات میری باپ اس کی صفت خاجہ کی صفت سمات میری ازاد خاجہ کی صفت خدا کی ازاد خاجہ کا ہندوستاد خاجہ کا ہندوستاد خاجہ کا ہندوستاد ترے دوارے پڑے جگ بیت گئے مری آس نہ توڑو غریب نوار سبحان اللہ سبند گئے جو خدا انجھ رکھا تھا کہ خاجہ پیا کیا سکھانا اللہ سے سنا رہی اللہ سے سنا خاجہ سے کیا سنا کیوں ہم اللہ ہی سے سنا کریں اللہکہوں کو سنانے والا مجھے سناتا ہے خاجہ کے کان میں بن گیا اس کی سماعت میں ہو گیا خاجہ کی سماعت میری سماعت میں نہیں کر خاجہ کی سماعت میں کنتو سماحو اللذی يسمعو بھی جس سماعت سنتے ہیں جن کانوں سے خاجہ سنتے ہیں وہ کان وہ سماعت میں کنتو بسرہو اللذی يؤسر ہو بھی میں اس کی آنکھیں بن گیا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کن سے وہ دیکھتا میں اس کی بسارت بن جاتا ہوں تو جس کی بسارت خدا بن جائے وہ بسارت بنہ ہو سکتی خاجہ کی صفت بسارت وہ بنہ نہیں ہو سکتی تو خاجہ کی ذات کیسے بنہ ہو جائے خبار اللہ خبار اللہ سارے تکبیر اللہ حبہ سارے رسالت سارے رسالت اعداد غوث اعظم اعداد غوث اعظم اعداد عامر بیا اعداد عامر بیا میرے خیال سے آپ کا کافی وقت لے دیا میں نے کافی سما خراشی کی تو تختیخنوں کر دیں سارے تکبیر سارے رسالت حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کو فرمایا حضور کے نور سے بننے میں لیتے ہاتھ کو کان کو آنپ کو کیا بات ہے کیا بات ہے خبال اللہ اور آگے بڑھتے کہتا میں کہتا تو کیا فتوہ دکتا میں کہتا میں کہتا یا کوئی مولوی کہتا یا کوئی پیر کہتا یا کوئی مفکر کہتا یا کوئی فلسفی کہتا یا کوئی دانشور کہتا کچھ لا فتوہ یکتا کیا بات ہوتی اب اللہ کہتو اللہ کہتا اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ نوافیل کے ذریعے مجھ سے خریب ہوتا ہے وہ نوافیل کے ذریعے سے کان خریب ہوتا ہے نور مصطفی کے ذریعے خریب ہوتا ہے نوافل کیا ہے نورِ مصطفیٰ کے تعیونات مختلف روح نورِ مصطفیٰ کے مختلف ظہورات تنوہِ ظہور فبندگا نے خدا حرض کر رہا تھا نوافل کے ذریعے اللہ سے خریب ہوتا ہے تو میں کیا بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں پہلے کان کا کیونکہ ولی کو زیادہ کان سے کام ہے میں کان بن جاتا ہوں تو سناو اسے جنتا بھی سنانا سناو سمجھے حریب نواز سے سناو جتنا بھی سنانا ہے وہ ان کو سنانا ہے نہیں کان کی بات پہ کہا کان بسرا ہو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کی آنکھ خدا ہو جائے اب کوئی دیوان اس کی آنکھ کے لیے مدراز میں تو غریب نماز کا دیوانہ ہے تو غریب نماز کی آنکھیں دیکھ رہی ہے خلصہ جگ سکتی ہے انسان کی آنکھ ہوتی تو نہ دیکھتی خدا کہنا میں بننے آنکھ اس کی آنکھ ہے خدا فرمارا اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اب جس کا ہاتھ تھا میں اس نے ہاتھ کہا دھاما میں نے اس کا ہاتھ تھا اس سے آگے دیوان کو یارہ نہیں ہے آگے بولنے کا مگر خدا فرماتا ہے میں نقل کروں گا اور آگے نہیں بڑھوں گا کہتا ہے کنتو رجلہ اللہ تین یمشی میں یمشی میں ہاں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چھلتا ہے اسی لئے ہم دیوانوں کا خیدہ ہے کہ یا رسول اللہ پکارا اگر حضور نے کرم فرمایا تو یہ آنے باہد میں مدینہ سے حضور غریب کتیا میں آسکتے ہیں غریب کی کتیا میں آسکتے ہیں اگر وہ کرم فرما دیں میں اگر خیدہ غریب نواز کو پکاروں وہ آنا ہی چاہیں آنے باہد میں میرے گھر آسکتے ہیں ان کے لئے کوئی دوری نہیں کہ خدا گہرا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں خدا فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں تو بندہ گانے خدا آنے سے کر رہا تھا سرکار دعالی مجسم صلی اللہ وآلہ 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 Him میں ارشاد فرمایا کل ہیں الا بشاروں پسلکمہ محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا بولنے کہ جبھلا ہو علم طرح علیہ اللہی حاج ابراہیم علم طرح علیہ رب علم طرح علیہ اللہی حاج ابراہیم رب ہی آتاہ اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے بحث شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے بحث کیا بحث کی حضرت ابراہیم نے فرمائی قدائی کا دعویہ نمرود خدایی کا دعویہ گفتت ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہی علیہ وسلم نے نمرود سے کہا ربی اللہ یحیو ایم میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتہ بھی ہے بسم اللہ علیہ وسلم نے کہا نمرود نے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کیا کیا ایک آدمی جس کے لئے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اسے جل سے رہا کر دی کہ مرنے والا تھا اسے میں نے زندہ کر دی کہ زندہ کرنا ہے اور ایک آدمی جا رہا تھا بے قصور جلال سے کہا کہ اس کا سر اڑا دیا اڑا دیا آئیے زینے والا تھا اسے مار گیا حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے وہ بحث ہی چھوڑی دوسری بحث کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب جو ہے اللہ ہے وہ سورج کو مشرق سے اُگاتا ہے اگر سورب ہے تو مغرب سے نکال سورج فَعْتِ بُهِكَ الْمَغْرِبِ تو کافر مبھوت ہو گیا کافر مبھوت ہو گیا حق کا بہتا رہا زبان نہیں چلی لاجواب ہو گیا تو حضرت خلیل رب ہونے کی علامت کسے کہتے ہیں کہ اللہ ہو ہے جو مشرق کو سورج سے نکالتا ہے اگر تُو رب ہے اگر اِن امرود تُو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال لے گا تو تُو رب ہو گیا تو مغرب سے سورج نکال لینا رابطہ کام کون کہہ رہے ہیں حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام مخام سہبہ میں حضور نے پڑھاو کیا مخام سہبہ میں حضور نے پڑھاو کیا حضور نے بھی نمازیہ سے پڑھ لی تمام شہاب اکرام نے نمازیہ سے پڑھ لی اتفاق سے مولا علی شہرِ خدا حضور جانے گرامی بدائے زادی علی حیدری 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 جم قلم درم بندہ مرتضی علی حسن خیشوائے تمام نارم کہ شہرِ شیرِ یزدان بندہ مرتضی حرز کر رہا تھا حرز کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ حضرت علی کرم اللہ ہو جہو نے نماز نہیں پڑھ لی حصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھیں یہ واقعہ حدیث کی کتب میں موت کچھ کلام کرتے ہوں ہوں ماننے والے مانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ ہو جو گئے نماز عصر نہیں پڑھی اور حضور نے حضرت مولا علی مشکل کشا کہ زانو اغدس پر سر اغدس رکھ کر آرام فرمائے استراحت فرمائیے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اب میں کیسے کہ دوں کہ غیردہ رسول کو یہ خبر نہ ہوئی کہ مولا نے نماز نہیں پڑھی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ مولا علی کرم اللہ وبلہ کے زانو اغدس پر حضور آرام فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں حضرت علی نے اگر کوئی اور ہوتا کوئی پندنوی صدی کا مسلمان ہوتا تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اس نے اجادت دے دیں اجادت نہیں لینا یہ ہے صحابہ والی زندگی مولا علی نے باری تیری نیم پر نماز اور وہ بھی آتا ہوں آئے آئے مولا علی نے باری تمہاری نیم پر میری نماز پڑھ میری نمازی عبادت نہیں تمہاری نیم بھی عبادت نوم العالم عبادت حضور فرماتے ہیں عالم کی عبادت عالم کی نیم عبادت تو رسول کی نیم اور سید اللہ علی مولا علی میری آنکھیں سو جاتو ہے میرا دل نہیں سوتا آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھنا بن کر لیتا ہوں لیکن دل سے میں جمالِ خدا بندی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں میں سو کر بھی سو کر بھی مجھے خدا کے جلووں کو نہ دیکھنے کی اجازت نہیں مصطفیٰ سونا بھی ہے تمہیں اور ہمارے جلووں کو دیکھنا بھی ہے تو سونے میں بھی جادنا ہے نبی کو مرنے کے بعد مر ہی جانا ہے ایک آن کے لیے ان پر موت تاری ہوئی یہ بتانے کے لیے یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے خدا تو بندہ میں نے خدا حرزہ کر رہا پھر وہ ان کی ثابتہ زندگی ان کو مل گئی تو حرزہ کر رہا تھا حضور آرام پر مکتے ہیں حضور حضرت علی کرم اللہ ہو جو اب حضور سو گئے حضور اللہ جانے سو گئے اگر سو بھی گئے تو ان کا دل جا گیا تو بندہ میں نے خدا حضور آرام فرما رہے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں عصر کا وقت نکل گیا عصر کا وقت نکل گیا سورج دھوپ گیا شکہ مصطفیٰ کی لیارت کرتے کرتے زیدار مصطفیٰ کا کرتے کرتے دھوپ گیا جب میں سورج کو دیکھتا ہوں انشی خیال سے دیکھتا ہوں سورج مصطفیٰ کو دیکھنے والے سورج میں کجھے دیکھتا ہوں یہی سورج تھا نا جو ڈوبا تھا ڈوب گیا اللہ ویسے بھی خائم رکھ سکتا تھا آگے نہیں ڈوب جا ڈوبنے کے بعد نبی کے لیے پھر اگاؤں گا تجھے ڈوب جا تو ڈوب گیا سورج سورج ڈوب گیا اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی حضرت علی کو دیکھا سان نماز سان نماز نہیں کھلی آسر کی نماز نہیں پڑی کہا مولا علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تیرے رسول کی اطاعت میں تھا سورج کو لہوٹا دے اچھا اللہ اللہ کے حبیب موجود اگر حضور چاہتے ایسا بھی ہو سکتا تھا ہم تو خاجہ پیا کے کھتے ہیں ہم تو خاجہ پیا کے کھتے ہیں بابا فرید منجے شکر کے کھتے ہیں یہ پتہ کیا ہے کھتہ نہیں کھتا شیروں کو خطرے میں لاتا نہیں کھتا تیرا کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجا تیرا شیروں کو خطرے میں لاتا نہیں کھتا تیرا تو خطائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بہائے تجھے اللہ تعالی تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عشق دوتا ہے بھرے رہا تیرا میں تو مالک ہی کہوں را جو ہے مالک کے حبی یعنی محبوب و محبنے نہیں میرا تیرا امان اللہ 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 سبارہ اللہ اللہ ایک تک پہ یا رسالہ یا رسالہ زندہ جنہا رہے گری جنہا رہے گری یا ری اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ آتے ہیں یہ پتہ ہیں خادمی پتہ ہیں چشنی پتہ ہیں یہ پتہ جس کے گلے میں ہوگا قیامت میں وہ کہاں مارا جائے گا حالیہ اس کا اشارہ کہاں ہوگا وہاں مخشی سے مخشی کی ادھر مستائل ہیں جہنم کے سولے ادھر بخشوا بخشوا ہوگی وہ بندگاہ نے خدا عرضی کہتا تھا کہ حضور سرونک آینات صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا ہوئی کہ سورج کو لوٹا سورج لوٹا ہے سورج کو لوٹا سورج آئے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور دعا کرتے ہیں مولا علی کی نماز خضا ہو گئی اصل کی نماز وقت میں نہیں پڑھی اب یہ پڑھ لیں خدا نہیں عدا کا ثواب مل جائے کیا بات ہے علی کی خضا کو عدا بنا دے سورج ختم آپ سمجھ رہے ہیں علی نے چونکہ تیری نبی کتاب کی ان کی خدمت کی لہذا ان کی نماز جو خدا ہوئے وہ خضا نہ رہے بلکہ آپ پڑھیں گے وقت کے بعد پڑھیں تو ان کی نماز کو وقت میں پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں وہ نقام دیتے ہیں ان کو خضا کرنے والے نہ پڑھنا اللہ کہتا تھا ہاں سا ختم تھا نہیں حضور دعا کیا کر رہے ہیں سورج کو مغرب سے نکال سبال اللہ اچھا مشریف سے نکال یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں سبال اللہ سبال اللہ سورج کو مغرب سے نکال سورج کو مغرب سے نکلا اور مغرب سے نکلا وہی تو تھا جو آسرتہ ہوتا ہے آسر کے بخلے نکلا نماز آسر پڑھیں پھر غروب ہوا کیا مطلب حضور مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاتے ہیں حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَاتِ بِالشَّمْزِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِحَا مِنَ الْمَعْرَبِ وَبُحِدَ الَّذِي كَفَرْ مشریف سے سورج کو نکالا جو مغرب سے نکالے یہاں مغرب سے سورج نکلا اس لئے حضور نے دعا کر دی چاند کو جب شخ کیا دعا نہیں کی ہنگلے اٹھائے چاند شخ لیکن یہاں بات نازک ہے پیچیتا ہے دعا کر کے بتایا سورج سے مغرب کو نکالنے والا مہین نہیں اللہ سبحان 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 اللہ اللہ دوارہ بطالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا نبی امنار صلی اللہ کا شاہر اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہر بنا کر دیکھنے والا بنا کر اے نبی ہم نے دیکھنے والا بنا کر بھیجا تو گئے ہی ہو اس دنیا میں ہمیں دیکھنے والے بن کر مہراج میں جا کر ہی دیکھنا تمہارا کام نہیں مہراج سے پہلے بھی دیکھنا تمہارا کام اسی لیے فرمایا سبحان اللہی اسراب عبنہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاخصہ اللہی بارکنا حوضہو لنوریہو من آیا دینا انہو والسمیع البصیر بھاک ہے وہ ذات خدا کی جس نے سیر کرائی اپنے بندہ اخاص محمد عرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں انہو والسمیع بصیر وہ تو نشانیاں دیکھتا ہی رہتا ہے ہم گناہ خصوصی نشانیاں دکھا رہے ہیں اسے میراج کراتے ہیں وہ تو دیکھتا ہی رہتا ہے ہماری نشانیاں بہت سمجھ میں آرہی ہیں تو بندہ کاری خدا عرضی کا جاتا کہ سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کے طالوں سے شاہدن اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں شاہد بلا کے بیجا دیکھنے والا بلا کے بیجا تو حضور امت کو دیکھنے والے بن کے آئے ہیں امت کو دیکھنے تو اب اگر مدینہ میں رہ کے وہ یہاں والوں کو نہ دیکھیں تو دیکھنے والے کیسے خوضور دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والا خوضور دیکھ رہے ہیں امت کی قسم پرسی کو دیکھ رہے ہیں امت کی پریشان حالی کو دیکھ رہے ہیں امت کے غموں کو دیکھ رہے ہیں امت کی تبا حالی کو دیکھ رہے ہیں امت کی اسیہاں شیاری کو دیکھ رہے ہیں امت کی بربادی کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھنے والا بن کے کیا شاہد کسی کہتے ہیں حاضر رہنے والا شاہد کسی کہتے ہیں حاضر اور موجود رہنے والا ہے ای نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور موجود رہنے والا بنا کر تو ہر جدہ حاضر ہے شاہد دیکھنے والے ہیں دیکھنے والا حاضر رہنے والا تو معلومہ حاضر بھی ہے نازر بھی ہے ایک لمرز شاہد آپ کو حاضر بھی بتاتا نازر بھی بتاتا اور کیسے حاضر ہیں باہر بھی حاضر ہیں اندر بھی حاضر ہیں وَالَمُونَ انترہ سی تم رسول اللہ یہ جانوے کہ اللہ کا رسول تمہیں میں موجود ہے وہ جس میں پاک کے اعتبار سے مدینہ میں ہے روح پاک کے اعتبار سے نور پاک کے اعتبار سے اپنی روحانیت کے اعتبار سے تمہیں میں موجود ہے سیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں زیرا کے نور پاک اول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ازرزر آیا اے بلی آدم وَخصوصاً دردرائیہِ اجسامِ امتِ مصطفیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نہیں امتِ مصطفیہ کے اصرار میں روحوں میں اجسام میں نورِ مصطفیہ کے جنبِ رمان دوا یہ ہے محدث دہلوی اللہ اکبر ابھی کو دور سمجھنے والے نہیں تھے یہ نبی کو ساتھ ماننے والے کو اسی لئے یہاں جمک رہے ہیں تو ہر وقت نبی کے ساتھ ہو جو اپنے اندر مانے نبی کو وہ کہاں پناہ ہو سکتا ہے تو بندگانے خدا ارزے کر رہا تھا کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھوڑا گاڑیوں کی جو تھا جمانہ تھا تاموں کا جمانہ تھا اب ایروپلین کا جمانہ تھا ملہ جیون آتے تھے اور انجے بادشاہ کے دربار میں تانجے میں بیٹھ کے آتے تھے ملہ حمد جیون کا جمانہ نہیں ایروپلین کا جمانہ وہاں بیٹھے دھائی ہنٹے میں مدراز پہنچ گئے اے بہت دہلی پہنچ گئے زمانہ ترقی کر رہا ہے انسان نقصان میں ہے انسان نقصان میں کیا نقصان میں ہے رسول اس میں موجود ہے مورِ مستقیٰ اس میں موجود ہے وہ غافل ہے حلمِ کان ہے غافل ہے زمین نقصان میں نہیں آسمان نقصان میں نہیں چاند نقصان میں نہیں سورج نقصان میں نہیں ہواے نقصان میں نہیں سجرہ حضر نقصان میں نہیں مدر و عبر نقصان میں نہیں بہر و عبر نقصان میں نہیں نقصان ہے تو اے انسان کہلنے والے تو نقصان ہے ردوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے ردوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دیو و عارضو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و خربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ارے تکبیل ارے رسالت عیداد غوثِ عظم عیداد غوثِ عظم عیداد عامر بیا عیداد عامر بیا پانی دے پانی دے پانی دے تو بندگا نے خدا آج ذکر رہا تھا کہ انسان کس سے بنا ہے انسان نسیان سے بنا ہے بھولنا انسان نسیان سے بنا ہے انسان میں بھولنے کی عادت رکھی ہے کیوں رکھی ہے ہر وہ جذبہ جو خدرت نے تمہیں ودیہ کیا ہے اس جذبے سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تم کو بھولنے والا کیوں بنایا نسیان سے انسان کا خمیر کیوں تیار کیا دیا وجہ یہ کہ غیر نبی کو بھول جائے نبی کو یاد رکھے زمین کو بھول جائے زمین کو دیکھے بھی تو زمین اسے یاد نہ آئے آسمان کو دیکھے بھی تو آسمان ذہن میں نہ آئے سب کو بھول جائے مظاہرِ نورِ مصطفیٰ کو بھول جائے مصطفیٰ کو یاد رکھے اسی لئے انسان کا اللہ 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 خزور ساتھ ہیں اور یہ اس سے غافل ہے یہی تو بڑا نقصان ہے یہ کیوں کہوں کہ غمِ زندگی گران گزرا وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا جنونِ عشق میں اتنا اتنی بھی اب خبر نہ رہی جنونِ عشق میں اتنی بھی اب خبر نہ رہی کہاں پہ دعات کھتی اور یا آفر دعوانا الحمد للہ رب العالمين عبیب جالی کہتے امت کے غالی صدقہ عشق پیدانی دانی جھوڑی ہے خالی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا عدی سلام علیکہ سلواتنا بلغل عبیب آلہ بلغل عبیب آلہ کشفت جعب جماله حسنت جميع خساله بلغل عبیب آلہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا عدی سلام علیکہ سلواتنا بلغل عبیب آلہ 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 بلغán لای بلغل عبیب آلہ موسیقی 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 موسیقی